تو شروع کریں اور بھائیو کیال چال جاتا ہے کہ زب بڑھی ہوں گا میں بہت بڑھی ہوں تو بھائی آج ہم دیکھنے والے ہیں بھائی کارڈی نا یہ والو ایکسی نائنٹی ہے آپ نے نام سنا ہوگا انڈیا پوری دنیا کے سب سے زیادہ مائلیج دینے والی کارڈی تو وہ فورٹی کا مائلیج کلیم کرتی ہے تو ہماری سفٹ وائی پچاس کا دے رہی ہے آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ یہ گاڑی پچاس کا ایفریج کیسے دے رہی ہے لائیو دکھاؤں گا اور کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں اس کو لے کے تو وہ کلیئر کرنے والے ہیں تو پہلے تو یہ بتاؤ تم لوگ سبسکرائب نہیں کر رہو یار اٹھتے کم کم سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں بڑھ تو رہے ہیں گھڑ بھی رہے ہیں بڑھتے بھی ہیں وہ گھڑ آتے ہیں پھر اب ویڈیو یار میں ڈالنے پا رہا تھا تو چلو اب آج سے تو ایسے ڈیلی ویڈیو آئے گی آج کے بعد سے کلتے ڈیلی ویڈیو آنے والی ہے وہ کچھ دن میں بیزی تھا تو اب روز ویڈیو آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں بھائی لائک شیئر سبسکرائب کر دو یار ہر یوٹیوبر کہتا ہے میں ہی کہتا ہے دوسرا کا سن کے ہمارا گھڑ دیا کرو ٹھیک ہے چلو ہیڈیو ویڈیو انجوائے کرو چلو ہوتی ہے بھائی 2021 بھائی یہ مائلیج دے رہی ہے اپنی اس سے والو وی والو ایک سی نائنٹی کی بلاور بھائی چالیس پچاس کا شو کر رہی ہے مائیڈی میں دیکھو اب بھی بائیس پوائنٹ سات پچیس ستائیس بھائی ستائیس کونسی گاڑی دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ پوائنٹ پانچ تیس بیس اب سترہ دوڑی کم ہوئی بھائی چالیس کا ایوریج ہے یہ گاڑی اس ٹائم ابھی کتیس بھائی اٹھائیس چھالیس پچاس کا ایوریج بھائی ایک لیٹر میں تو یہ ہوتا ہے بھائی جیسے گاڑی ابھی پانچ بھی گئر میں چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس کا ایوریج دکھا رہی تھی اب بیالیس ہو گیا چالیس کی سپیڈ ڈیڑھ آزار آرپی ایم ہے تو گاڑی ایسے کرتی ہے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری نا ایک سرٹین آرپی ایم پہ جب گاڑی چلتی ہے نا تو یہ سیٹ ہوتا ہے جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک دو کلومیٹر کی کم مان لو تو بھائی اگر آپ آرام سے پیارتے گاڑی چلاتے ہیں نا یا پھر آپ ریش بھی چلاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو مائلے چیک کرنی ہے تو بھائی ٹینک ٹو ٹینک مائلے چیک کریں یہ بیسٹ ہوتا ہے طریقہ ٹینک ٹو ٹینک مائلے سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ایوریج کتی دے رہی ہے اور آپ کو پھر اس میں دیکھنا نہیں پڑھتا ہے بعد میں آپ اس سے اگر چیک کر لیں اس سے اگر ملانا چاہیں تو وہ آپ کریکشن کر سکتے ہیں اس سے لیکن بھائی وہ تو پھر ایم آئی ڈی کے اگر بات مان کے چلو تو میری مانو بھائی تین چرپنٹ کم کریں لیا کرو تو بس یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں ہوتی ہے وہ لائم وائلیج دکھاتی ہے کہ گاڑی اس ٹائم کتنا دے رہی ہوتی ہے تو وہ تو آپ کو میں نے بتایا دیا وہ جوڑی بھول دیتی ہے تو زیادہ جوڑی بھولتی ہے تو ابھی دو گاڑی چلے رہی ہے تو یہ اس ٹائم ڈیرو دکھا رہی ہے اور آپ کی گاڑی ایوریج یہ ہوتی ہے جو مطلع اوورال جو نکالتی ہے گاڑی چلتی ہے تو چودہ پرنٹوں کے لیے دکھا رہی ہے ایوریج جو کہ آپ مان سکتے ہیں میں مجھے تیرہ کی آرام سے دی ہوگی اس گاڑی نے چودہ پرنٹوں دکھا رہی ہے ہو سکتا چودہ بھی دے گو کبھی کبھی دکھا دیتی ہے اور رینج آپ کی گھڑتی بڑھتی بڑھتی رہتی ہے جب میں گاڑی چلا رہا تھا تو 70 دے رہی تھی ایوریج تھوڑا ٹھیک دیا گاڑی 161 کی رینج آ چکی ہے گاڑی میں تو بس یہی کچھ پوائنٹ ہے بھائی ایوریج کے لیے لائٹ فوڈی ڈرائیف کری ہے دو ہزار آر پیم کے نیچے دو ہزار آر پیم بھی دیئر چینج کر دیئے اور ون ٹوینٹی کے نیچے تو بھائی گاڑی ٹھیک ہی ایوریج دیتی ہے پھر آپ اس سے ریش چلاتے ہیں تو بھائی تیز چلا ہوگا کل کو اس رات کو ساڑھے ہائٹ بجے ویڈیو روز رات کو ساڑھے ہائٹ بجے آ جائے تم لوگ سبسپائیب کرنی رہو چلو بھائی کری دیو اب جو اس کا ایرو ڈامینکس آتا ہے نیچے جھک رہی یہ گاڑی ہے لیکن یہ ڈیزائن کی ایک برائی ہے یہ جو اس کا ایرو ڈامینک ڈیزائن ہے تو ہوا تو یہ ٹھیک کٹ دیتا ہے آگے بڑھتی ہے گاڑی رامت ہوا کٹتے بھی لیکن جب پیچھے سے جتنی بھی ہوا کٹتی ہے تو اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ گاڑی دھول پیچھے گھوم کر آتی ہے تو اس کے شیشے پر جام ہو جاتی ہے تو آپ اگر اسے ڈیزائن دھول میں چلاتے ہیں تو آپ کا پورا شیشہ گندہ ہو جاتا ہے وی اکسائی ویڈینٹ میں ریئر وائپر آتا نہیں ہے تو یہ دکت ہو جاتی ہے تو جس کو عادت ہے وہ تو پھر چلائی لیتا ہے بینہ پیچھے دیکھے بھی تو بس یہ اس کا ڈیزائنٹیج جو میں اس ویڈیو میں تو یاد نہیں آیا آج آگیا تو بتا دیا میں کہہ رہا ہوگا یار بیکار کی بات چلو ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی لمبی کرنے لینا یار چھوٹی مہوڑی ویڈیو ڈالو مدھو واش ٹائم کہتا ہوگا تو چلو ہوتی ہے ملاقات کل کو ساڑھے آٹ بجے رات میں بائی